اسلام علیکم ویورز ریسپی لے کر آئی ہوں چٹ پٹی اچاری آلو بیگن سبزی یہ بہت ہی مزیدار ہوتی ہے آپ اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا اس کے لئے جو میں نے لیا ہے ایک کلو بیگن لیا ہے جن کو میں نے اس طرح سے اس فارم میں کٹ لیا ہے آپ چاہے تو چھلکا اتار سکتے ہیں چاہے تو چھلکا رہنے بھی دے سکتے ہیں لیکن میں نے کچھ کا یہاں پر چھلکا رہنے دی اور کچھ کا میں نے اتار لیا ہے اور ساتھ ہی میں نے لیا ہے دو ادد بڑے سائز کے آلو اب جیسے ہی آلو بیگن تک چھلکا اتار ہیں فوراں سے ان کو پکا لیں کیونکہ یہ ایسی ویگریبل ہے جو کہ فوراں سے جھلکا اتارتے ہی اس کا کرر ہے وہ چینج ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے سو چلیے ہم اپنی اس کو بناتے ہیں میں نے یہاں پر آل کرم رکھتیا اور ساتھ میں میں نے اس کے ڈالنا ہے ایک اچھل بڑا پیاز چونکہ میں نے اسے چوب کر لیا اسے اس کو اس میں ڈالوں گی اور اسے لائٹ براؤن ہونے تک سوٹا کروں گی ساتھ میں اس کے میں ڈالوں گی بکایا باقی کے اجزہ ہمارا لائٹ براؤن ہونے سٹارٹ ہو گیا ہے اب میں نے اس میں ڈالنا ہے 1 ٹی سپون لہسا ندر کا پیسٹ اب دیکھ سکتے ہیں اس کو میں نے ایسے چوب کر لیا تھا اور اس کو اب میں تھوڑا سا اس میں خوتے کروں گی لہسا ندر کے پیسٹ پہ تاکہ وہ تھوڑا سا گولڈن براؤن ہو جہا ہے پیاز میں اپنا پنک کلر چھونا جب سٹارٹ کر دے تو آپ نے اس کے بعد اس میں ڈالیں دو ادھر ٹی سٹارٹ یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے کٹ کر رکھے ہیں ان کو میں نے اکشے سے پکایا ہے ایک دو منٹ کے لئے ہم نے اس کو پکایا ہے ٹی سٹارٹ کر سکتے ہیں ٹی سٹارٹ کر سکتے ہیں یہ بہت مزیدار ریسپی ہے تو با ناشتے میں آپ بنا کے دے سکتے ہیں پراتے کے ساتھ کر سکتے ہیں ناشتے میں کام کو اور دنر میں بھی ساتھ کر سکتے ہیں ٹی سٹارٹ کر سکتے ہیں ٹی سٹارٹ کر سکتے ہیں ساتھ میں اس کے میں نے ڈالنا ہے 1.5 ٹی سپن نمک ساتھ میں اس کے جائے گا ایک ادر چھوٹی چمچ 1 ٹی سپن نال مشکوڈ ساتھ میں اس کے جائے گا سابت گرم سالہ جس میں میں نے کانہ زیرا لیا ہے اور کانہ مشکلی ہے اور ساتھ میں اس کے میں نے نونک کا ڈالہ ڈالنا ہے ہے جب سے یہ ہے اس کو میں نے ساں سے خیماتے جا لائے ہیں آپ پہیں یہ جاتے ہیں اس کے ساتھ جائے کا آمچور پاودر ہاف چمرچ آمچور پاودر یہ آمچھوٹ پاؤڈر ہے ہاف چمچ آمچھوٹ پاؤڈر ہے اس کو میں نے ہلا رہا ہے اس میں میں نے ڈالنا ہے 2 ٹیبل سپون دہی یہ مسالہ بننے کے بعد اس کو میں نے اس کو دم پر رکھتے ہیں تاکہ ہمارے مسالے اچھے سے مکس ہو جائیں ایک منٹ کے دم سے ہوتارنے کے بعد اب میں نے اس میں ڈالنا ہے ہاف چمچ کٹی ہوئی لال مرچ اور اس کے ساتھ میں ڈال دینا ہے اپنے بینگن اور آلو جو کہ میں نے کٹ کے رکھے ہوئے تھے آلو اور بینگن جو کہ میں نے کٹ کے رکھے تھے آلو اور بینگن اس کو میں نے ایک منٹ کے لئے بھوننا اس مسالے میں 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 نے اس کے 1 میں دھونے کے بعد اس میں پانی سکتے ہیں اور آپ میں نے اسے پانی دھانے کے لئے دھانے کے لئے ایک منٹ کے لئے میں نے اس کو بھون لیا اور اس پر دھانے کے لئے دھانے کے لئے ہاں میں نے اس پر پانی پوچھا ہم نے دم سے نکال لینا ہے اور دم سے نکالنے کے بعد ہم نے دم سے نکالنے کے بعد ہم نے اس میں ڈالنا ہے ایک بن ہے گھر کا بنائے بہر اینڈہ کا مسائلہ یوں کہ گھر بنائے وکفا شمال کرو تھوں اچھے بینڈ کا بھی ہوس کر سکتے ہیں آپ چاہے تو گھر کا بینا ہوا اچھا کا مسالہ بھی یوز کر سکتے ہیں اس کا جو تھوڑا سا پانی نکلا ہوئے وہ ہمیں خوش کر لینا ہے اور خوش کرنے کے بعد ہمیں اس کو سرونگ فری میں نکال لینا ہے ہمارے آج کے آج کی ہماری آلو بینگن کی سبزی تیار ہے تو ویورز یہ تھی ہماری آج کی اچاری آلو بینگن سبزی کی ریسپی امید ہے کہ آپ سب کو ضرور پسند آئی ہوگی اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا ڈینر میں یا لنچ میں اگر میری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور فیڈبیک میں اور کمنٹ باکس میں اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا شکریہ اللہ حافظ موسیقی موسیقی